ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ومبائی اب ہر جگہ مطلب ہے کہ لوگ ثابت کو ڈھونتے ہیں اس کی اصل یہی ہے کہ شریعت نے اللہ اور رسول نے جس سے منع نہیں فرمایا وہ سب جو ہے مباحہ ہے اور یہ عیسال سباب کی ایک قسم ہے اور عیسال سباب جو ہے وہ شرعن جائز ہے بلکہ مستحب ہے اپنے بزرگوں کو اپنے اقالب کو زندوں کو مردوں کو اور بزرگان دین کو سب کے لئے جو ہے عیسال سباب جو ہے وہ شرعن جائز ہے مقرر ہے اور اس کا استحباب جو ہے وہ معروف ہے اس کی اصل پوچھنا یہ تو مدبے کے جو ہے یہ وہابیہ کی عادت ہے کہ ہر جائز کام میں معمولی سے معمولی بات میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے اور رسول نے کیا صحابہ نے کیا تابعین نے کیا کہ نہیں کیا سب سے بڑا جواب اس کن کے لئے یہی ہے کہ منع کہاں آیا ہے اس پر منع کوئی نہیں آیا ہے اس کی اصل وہی ہے حیسال سباب جو ہے حضرت یہ کونڑوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ باعث تاریخ کو شیعوں نے دلوائی تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں تو یہ مشابہت جی والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کہ شیعوں نے باعث تاریخ کو نیاز دلائی لہذا ناجائز ہے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ تشبہ جو ہے بدر مختار میں فرمایا فَإِنَّ تَشَبْوَا بِمْ کیا ہے فِيمَا يُقْرَو وَفِيمَا يُقْسَدْ بِی تَشَبْو کفار سے تشبہ جو ہے جو افعال مضبومہ ہیں جو ان کے افعال خاصہ ہیں یا جو افعال قبیہ ہیں ان میں تشبہ یہ ناجائز ہے اور اس صورت میں تشبہ کہ ماذا اللہ ان جیسا بننے کا قصد کرے تو اس قصد سے ہی وہ کافر ہو جائے گا لیکن کوئی سننی یہ قصد نہیں کرتا ہے کہ ہم شیعوں کے جیسا بن رہے ہیں کہ اتفاقیہ طور پر ایک مشابہت جو ہے وہ واقعہ ہو گئی کہ وہ بھی نیاز دلاتے ہیں اور سننی بھی نیاز دلاتے ہیں تو نیاز دلانا تو اصل میں ہمارا آنکھ ہے ان کا آنکھ نہیں ہے نیاز دلانا اس لیے کہ وہ مرتد ہیں خارج اسلام ہیں اب وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے اس کے مطلب ہے کہ اس وجہ سے نماز نجائز ہو جائے گی یہ یہ کہ ان کے یہ افعال جو ہیں وہ افعال سوری ہیں نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے اسی طریقے سے نیاز دلانا یہ ان کے افعال سوری ہیں ان کی وہی حقیقت نہیں ہے حقیقت شریعہ نہیں ہے اور مسلمان جو ہے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ حسن کی محبت کے ساتھ عزیز دن پر ایمان رکھ کر کے جو ہے ان افعال کو کرے گا تو اس کے افعال جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہوں گے بائیس رجب جو ہے بائیس رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے تو شیئے اس خوشی میں نیاز کرتے ہیں اور سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے اور اب اس میں مفتی شریف الاخ صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کیا کہ تبرہ کرتے ہیں شیعان علی حضرت امیر معاویہ پر تو انہوں نے اس فاتحے کو قائم کیا تاکہ ان کے یہ تبرہ کی عادت ختم ہو امیر معاویہی کے عیسیٰ لسواب کی اگر اس کی عطل ہے تب تو بہت ٹھیک ہے اگر اس بات کی عطل نہ ہو تو جب بھی امیر معاویہ کے نام کو بھی شریک کرنے میں رد رفضہ تو ہوئی جاتا ہے اس فاتحے میں کہ جب ان کا تاریخ ان کی تاریخ وصال ہے یہ یہ بہت اچھی بات کہی اللہ مہنے اپنی نیاز میں اس طور سے آپ فرق کر لیجے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آپ لے لیجے اور ان کے لئے بھی حضرت سواب کیجے تو رابضیوں سے امتیاز بھی ہو جائے گا اور رابضیوں گرد بھی ہو جائے گا پھر رابضیوں میں کچھ اور بھی عادتیں ہیں کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی اسی جگہ کھائے جائے گا عورت اس کو نہ کھائے یہ سب جو شرطیں ہیں یہ سب مردود شرطیں ہیں ان سے ہم لوگوں کو اجتناب رکھنا چاہئے تاکہ اپنا تشقص ان سے ممتاز ہو جائے لیکن حضور یہ سنیوں میں بھی کچھ جگہ یہ رائج ہے تو اس کی مخالفت کیجئے یہ تو غلط ہے نا جو رائج کی اس میں اس میں نہ کھائیں یہ سب بھی بلکل بے اصل اور رافضیوں کی نقل ہے اس سے اجتناب کیجئے میں نے یہ عرض کی کہ رافضیوں میں یہ رواج ہے کہ جس جگہ پکے اسی جگہ نیاز ہو اسی جگہ کھایا جائے اس کا ایک ٹکڑا بھی باہر نہ لے جائے یہ سب چیزیں میں کہتا ہوں بے اصل ہیں اور یہ غلط ہے اس میں سنیوں کو رافضیوں کی مخالفت کرنا زیادہ مناسب ہے تو تشبو ختم ہو گیا یہ میرے ذہن میں نہیں چاہیے ان کے رسم و رواج جو ہیں اللہ میں نے بتایا ان خاص رسم و رواج سے اعتراض کرنا چاہیے موسیقی موسیقی